ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا دعا مانگنے کا طریقہ اپنی سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا صلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے حضرت وہ کس طرح فرمانے لگے میری بیوی نے نہ مجھے کوئی کام بتایا کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں دو چار دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے فرماتے ہیں میں نے ڈانٹ دیا میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شربندہ کرتی ہے کہا نہ میرے پاس نہیں ہے ہوں گے تو دے دوں گا تو روز یاد کراتی ہے فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں پیدا کر دی پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا پر آپ ہی میرے شوہر ہیں بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا اور پھر میری سسکیاں بند گئیں تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں میں کیوں کسی دنیا دار سکھوں میں تیرے بندوں کا نیک بندوں کا وسیلہ لے کے تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آئے تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پیرا رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا وہ میرے لئے یہ آسانیہ کرے گا عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے کہ ہم نے نہ اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے تعلقات بہت ہیں ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا میرے پاس دولت بہت ہے ہم نے اپنے علم پر اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس فلان چیز بہت ہے یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفتیں بے نیاز ہی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتے پھر تو زندگی صبر والی پھر تو زندگی توقل والی پھر تو زندگی بھروسے والی پھر انسان اپنے آپ کو رسوان نہیں کرتا دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے خوددار ہو جاتا ہے با وقار با عزت ہو جاتا ہے